بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بریٹ انفو آپ سب کو بریٹ انفو میں محمد نمان کی طرف سے بہت بہت کچھ آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی آئی آرمی کے ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں ابھی ٹیکنیکل کی ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد پی ایم اے کی ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے پی اے ایپ کی ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے تو ان ٹیسٹ کے ابتدائی انیشل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اکڈیمک ٹیسٹ کے ایک نہایت ہی ایمپورٹنٹ حصہ ایمپورٹنٹ پارٹ پریپوزیشنز ہیں یہ پریپوزیشنز آپ کو اگر آپ کو ان کا استعمال کرنا آجائے تو آپ کے بہت سارے اکڈیمک ٹیسٹ کے کوئسٹن بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے ان پریپوزیشن کو استعمال کیسے کرنا ہے ان کا مطلب کیا ہے زہارے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا مننگ پتا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان پریپوزیشن کو کدھر یوز کرنا ہے میں اس کدھر اس کو استعمال کدھر اس کا سوٹیبل استعمال تو ہم آپ کو وہ سکھانے کی کوشش کریں گے نہایت اہم ترین ویڈیو ہے مکمل ویڈیو بغیر سکیپ کیے لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ انگلیش کی پریپوزیشن کے کوئسٹن کو آسانی سے حل کر کے ان میں سے پورے نمبر لے سکیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان لوگوں سے التماس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جو نیو ویڈیوز اپلوڈ کریں جو نئی آپ تک ویڈیوز پہنچائیں وہ آپ تک آسانی پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین آپ کو اپنی سکرین کے اوپر کچھ پریپوزیشن نظر آ رہی ہوں گے ان پریپوزیشن کو ہم دیکھیں گے کہ ان کا میننگ کیا ہے اور ان کو کیسے لے کر چلنا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو پریپوزیشن ہے وہ اباب ہے اباب تو اباب میننگ ہائر دین یا اوپر ہائر دین میز اوپر ہائر دین تو وہی ہوتا ہے نا جو کسی چیز سے بڑی ہو ہائر دین دیس ہائر دین دیس یا اوپر کس چیز سے اوپر دیس تو ہمیں اباب یہ پریپوزیشن ہے میننگ اس کا یہ ہے The sun is above the clouds تو اگر آپ مشاہدہ کریں تو clouds جو ہیں وہ sun کے نیچے بنتے ہیں کوئی بھی cloud سورج کے اوپر نہیں ہے تو اس لیے sun is above the cloud نیکسٹ ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کی طرف اگر آپ اس سائٹ پہ روڈ کے لیفت سائٹ پہ کھڑے ہیں تو دوسری سائٹ پہ shop ہے یہ دوسری سائٹ پہ آپ کا کوئی دوست کھڑا ہے تو وہ اکراس ہوگا تو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ it's dangerous to run across the road means اہم ایک روڈ ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہیں تو گاڑییں چل رہی ہیں تو ہم نے باگ کے روڈ کے درمیان سے ایک سائٹ سے دوسری طرف جائیں گے تو یہ خطرناک ہوگا تو ہم اس کے لیے path phase use کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے overhead bridge بنائے گئے ہیں وہ use کر سکتے ہیں تو یہ مثال ہے اس کے لیے next تھا after after means کسی چیز کے بعد آنا کسی چیز کے بعد آنا following something later than following something یا later than following means کسی چیز کے پیچھے آنا یا بعد آنا اگر کسی کا پیچھا کریں تو after لگے گا the boy ran after the ball the following something یہ following کے meaning میں آرہا ہے i'll phone you after lunch means lunch کے بعد later than later than کا مطلح بعد میں تو میں تمہیں lunch کے بعد call کروں گا against in position to means اگر کسی چیز کی مخالفت کا رہے تب بھی against آئے گا in contact with اگر کسی چیز سے آپ contact ہیں تب بھی against use کریں گے یا in opposition اگر کسی چیز سے مخالفت کریں گے تو دونوں کی ایک ایک example ہے آپ کے پاس ایک ایک دونوں کی اگر مخالفت میں stealing is against the law means یہ مخالفت ہے یہ مخالفت ہے کہ چوری کرنا قانون کی خلاف برضی ہے the sofa is against the wall means یہ sofa دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے دیوار کے ساتھ لگا means اس کو contact ہے کوئی physical contact ہے تو یہ ہوگا خلالفت ہے along from one end to the other means ایک سیرے سی لے دوسرے سیرے سکھ ایک سیرے سی لے دوسرے سی تک to walk along the street تو یہ اس کا basically suitable example among surrounded by means among کا means surround کرنا surround کسی چیز میں جا رہے ہیں بہت سی لوگ تو ان کے درمیان ان کے surrounded جس کے ارد گید کوئی لوگ ہو among تو among کا پیٹر was among these spectators پیٹر تماشاییوں کے درمیان تھا تماشاییوں کے ساتھ ہمیں surrounded by اس کو گیرا ہوا تھا next around in a circle near approximately یہ circle کے منع میں استعمال ہوگا قریب کے منع استعمال ہوگا اور approximately تقریبا تو تینوں میں ہم لگائیں around he walked around the table it costed around 50 euros means approximately 50 euros before earlier than یا in front of تو یہ دو applications اس کی یہ example ہیں اس کی تو before the day before yesterday he bought before the king in front of اس نے بادشا کے سامنے سجدہ گیا یا جھک گیا behind at the back off means کسی کے پیٹ پیچھے the passenger sit behind the driver تو مسافر driver کے پیچھے بیٹھتا below lower than کسی چیز سے نیچے his shorts are below his knees اس کے shorts کے گٹنوں سے نیچے تک بینیت under نیچے کسی یہ کام کرنا کسی کے under کام کرنا بینیت the pen was beneath the books یہ کسی کے نیچے کر سکتے ہیں pen books کے نیچے ہے beside next to means besides اگر ہم دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو beside آپ کا وہ ساتھ ہو نیئے وہ قریب وہ والا قریب the bank is beside the cinema bank cinema کے ساتھ ہے next between in this space separating two things تیسری چیز کسی دو چیزوں کے درمیان کچھ تیسری چیز دو آدمی کے درمیان کچھ تیسری میری سیٹ بیٹوین ٹوم این میری ٹوم این کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کہ سکتے ہیں next preposition ہے by near کے منی میں at this side of near کے منی میں small away at this side of نہیں تھوڑی سی side our house is by the river ہمارا house ہمارا گھر دریا کے قریب دریا to the church school church کے قریب ہے down from higher to lower she pulled down the blind she pulled down the blind higher to lower higher to lower pull down and کھینچ نیچے کھینچ نیچے اتار نیچے اتار نیچے step from where something starts جب کوئی بھی چیز کہا سے start ہو رہی ہے the wind is blowing from the north تو یہ کچھ important prepositions تھیں جو کہ ہم نے آپ شیئر کی تو hopes ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ like کرنا ہے comment کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے اور دوستوں کو بھی ان ویڈیو کے بارے میں آپ نے اگاہ کرنا ہے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیکھئے اپنا دیروں خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے رکھئے